اسلام علیکم ایڈی ون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی ایک اور افطار پارٹی کی ریسپیز پری کوکنگ اینڈ آئی ڈی آز تو کس طرح سے ہم اکیلے ہی منیج کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ کے لیے کھانا بنانا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میری ٹپ یہی ہے کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پری کوکنگ کریں جو چیزیں خراب نہیں ہوتی اور ریفریجریٹ کر سکتے ہیں ان کو پہلے سے تیار کر لیں جیسے کہ دہی پر لے کے چینیں آپ پہلے سے بوائل کر سکتے ہیں اور ایملی کی چٹنی پہلے سے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ پال بہرے کی چٹنی بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ پہلے سے تیار کر سکتے ہیں ایسے چیزیں بھی کوئی خراب نہیں ہوتی نہ ہی ان کے ٹیسٹ میں کوئی فرق پٹا ہے تو آج کی پارٹی میں میں نے کچھ چیزیں نیو ایڈ کی ہیں اور کچھ میں نے جو پہلے افتار میں بنائی تھی وہی ہیں جیسے کہ حلیم وہی ہے لسانیا وہی ہے لیکن اس پارٹی میں نے کوفتے بنائے اور اس کے ساتھ میں نے شرم کے ساتھ رائی سیڈ کیے اور چکن باربی کیو ہے چکن تکا جو کہ میں نے بون لیس کی بجائے چکن تھائی سے بنایا ہے کیونکہ اس سے زیادہ سافٹ اور زیادہ جوسی بنتا ہے اور فیش فرائی جو میں نے لازم فیش کارٹ لی تھی اس پر میں نے باسا فیش لی ہے اور اس کے بائٹس بنائی ہیں تو اس کو میں نے کٹنگ کر لیا تھا کچھن سیزر سے بائٹس کی شکل میں اور اس کو سیم میری نیشن کے ساتھ میں نے بنایا ہے اور سیم ہی اس کی کوٹنگ تھی اس کے علاوہ میں نے افوانی رائس بنائی ہیں بریانی کی جگہ اور ساتھ میں نے بیف کی سٹیکس تیار کی ہیں میٹھا بھی میرا سیم ہی ہے کیونکہ یہ سب گیس کو بہت پسند آیا ہے تو میں نے یہ سیم ہی رکھا ہے تو یہ سب کھانے ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جو میں نے اکیلے ہی تیار کی ہیں لیکن یہ پری کوکنگ کی ہرپ کی وجہ سے ہی تیار ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک سا شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے کریم چیز کیک پہلے سے بنا کر رکھ لیا تو اس کے لئے میں نے کریم چیز لی ہے سپریڈیبل جو کہ ہر سٹور پر آرموسٹ آویلیبل ہوتی ہے اور اس میں میں ویپ کریم ایڈ کر رہی ہوں 35% اور تھوڑی سی اس میں میں شوگر ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے ویپ کر لوں گی یہ کیکی لیئر ہے اب آپ نے اس میں جو بھی فلیور ایڈ کرنا ہے بلو بیریز ایڈ کرنی ہے سٹرو بیریز یا چاکلیٹ کچھ بھی آپ اس میں ایڈ کر کے بلینڈ کر لیں اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ یہ کیک کی شکر میں سیٹ ہو سکے تو فرس لیئر جیسا کہ ہم تقریباً سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کوکیز سے بنتی ہے بٹر اینڈ کوکیز تو میں بھی اسی سے بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ کیک کرمز بھی یوز کر سکتے ہیں اور وہ بھی ایکوالی گوڈ لیئر بناتے ہیں تو بٹر میں میں نے مکس کر لیا ہے اور یہ میرا کیم چیز کےک اب بس ریڈی ہو جائے گا میں آپ کو اس کی فائنل لوگ تکھا دوں گی اور یہاں میں نے کسٹر بھی تیار کر لیا ہے کسٹر کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ دیریل میں دیکھنا چاہیں تو میرا بیٹھا تیار ہو گیا میں نے اس کو ریفریجریٹ کر دیا اور پارٹی ہو جانے دن اب میں یہ رائز تیار کر رہی ہوں اور ساتھی ساتھ چکن تککا جو کہ میں تیار کر رہی ہوں چکن تھائز سے کی ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے بہت ایزی سی ریسپی ہے آپ اپنے گھر کے مسالے ڈالیں ویپ کریم ڈالیں تھوڑا سا یوگر ڈالیں اور تھوڑا سا تکا مسالہ اگر آپ پاس ہے وہ ڈالیں تو وینیگر اور لیمن جوز وہ سب گھر کے مسالے ہیں ان کو میں ہافٹن کر کے تو ڈش میں نکالتی جا رہی ہوں کیونکہ میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے بیک بھی کروں گی جو بولنے سکر ہے وہ جلدی سے تیار ہو جاتا ہے لیکن چکن تھائز کو آپ کو تھوڑا سا بیک بھی کرنا پڑتا ہے تو اسی وجہ سے میں ان کو ہافٹن کر رہی ہوں ہائی فلیم ہے اور گریڈر پر تیار کر رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا تھک ہوتا ہے تو چکن تھکہ جو ہے اس کو پکنے میں اور اچھی طرح سے بننے میں ہیلپ ملتی ہے یہاں میں میں لزانیا کی تیاری کر رہی ہوں لزانیا شیرز کو میں نے ہارٹ بوائلنگ وٹر میں ڈال کر دو تی منٹلے پکایا ہے اور میں اس کو کور کر دوں گی اور لزانیا کو میں ایک ڈش میں تیار کر لوں گی لیکن میں پری کوکنگ میں اس کی وائٹ ساوس تیار کر لی تھی اور چکن تیار کر لیا تھا وائٹ ساوس جیسے کہ آپ جانتے ہیں بٹر اور اور آل پرپرس لاور اور جس فائیٹ نائسلی اور پھر اس میں دودھ ایٹ کرنا ہے اور اس کے کچھ سپائسیز ہیں جو کہ ضروری ہیں وائٹ ساوس کے اچھے ٹیس کے لیے جس میں نت مک ہے صورت بیک پیپر اور اوریگنو لیوز تو اس طرح سے ٹھک اور سموتھ وائٹ ساوس آپ کی ہونی چاہیے تاکہ یہ لزانیا کے ساتھ جب آپ اس کو بیک کریں تو اس میں اچھے سے بلینڈ ہو جائے تو یہ میں نے پہلے سے تیار کر لی تھی اور چیکن بھی پہلے سے تیار کر لیا تھا اور یہاں میں لزانیا ڈش میں اس کی لیئرز لگا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے میٹ لیئر لگائی ہے اس کے بعد لزانیا شیرز کی اور پھر آنسویٹن پیوری ہے میرے پاس ٹومیٹو کی نیکسٹ لیئر ہو گی وائٹ ساوس کی لیئرز کو اچھی طرح سے سموتھ کرنا چاہیے تاکہ جب آپ لزانیا ایک کٹنگ کریں تو وہ ہر لیئر اس میں پر فیکٹ دیا ہے تو سب سے ٹاپر میں نے چیز گریٹ کر لی ہے اور اب میں اس کو بیک کر لوں گی میں نے چیکن دکھا بھی ساتھ ہی تیار کر لیا تھے تاکہ میں دونوں کو ایک ساتھ بیک کر لوں تھرٹی منٹ کے لیے ان کو کور کر کے میں بیک کر لوں گی اور اب میں بیف سٹیکس تیار کر لوں گی اس کے لیے میں سیم گریڈر یوز کر رہی ہوں تاکہ تھکنس کی وجہ سے ایک اچھا سا اس میں جو ہے یہ تیار ہوں سوفٹ بھی ہوں گی اور یہ جھڑیں گی بھی نہیں ہوں اگر آپ تھن لیئر والا کسی پین میں بناتے ہیں تو وہ سٹیک ہوتی ہیں اور اس پر جزا سلولی پکتی ہے اور بہت اچھی بنتی ہے ہائی فلیم میں نے رکھا ہے سٹیک کے لیے کیونکہ اگر لو فلیم پر پکائیں گے تو یہ اوورکک ہو سکتی ہے پانی نکلائے گا اس کو ڈرائی کرتے کرتے ہیں ہائی فلیم پر بنا رہی ہوں تو اس طرح سے میں دونوں سائیڈ سے ان کو اچھا طرح سے پکا لوں گی یہ سب جو فرائنگ ہے یہ آپ کو سیم لیے ہی کرنا ہوتا ہے تاکہ چیز جو فریش رہے تو اب میں رائز تیار کر رہی ہوں رائز کے لیے میرے پاس کیریئرز ہیں جنگوں میں کیراملائیز کر رہی ہوں شوگر میں بہت زیادہ شوگر کی ضرورت نہیں ہوتی بس اب اندازن ایک لو ٹیبل سپون ڈال لیں اور جب تھوڑی سی کیریئٹ اپنے ہی پانی میں پچے تو آپ اس میں میوہ جات کر لیں جو میرے پاس میوہ ہیں بادام ہیں آپ چاہیں تو کاجو گرہ اور بھی جو بھی آپ کو پسند ہیں ہونڈرز آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ رائز کے لیے تیار ہو چکا ہے اور اس کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی بس آپ نے جو اس میں ایک پانی ہو اس کو ڈرائی کرنا ہے تو یہ میں نے رائز کے لیے تیار کر لیا اور اب میں فیش کے لیے ڈپ تیار کر رہی ہوں جس میں میں ڈپ کر کے اس کو فرائی کروں گی اس کے لیے میں تین طرح کے فلاور لیے ہیں بیسن، آل پرپرس فلاور اور کارن فلاور اس میں سالٹ اور بلیک پیپرر ایڈ کیا اور دو انڈے اچھی طرح سے ویسٹ کر کے اس میں اٹھ کے ہیں تاکہ ایک گاڑھا سا یہ مکسر بنے جو کہ فیش کے اوپر لگا رہے ہیں تو اس طرح فیش بائٹس کو میں نے کوٹ کر کے اس میں شیلو فرائی کر لیا ہے بہت زیادہ آل نہیں آپ دیکھ رہے ہیں بس شیلو فرائی میں ہی یہ اچھی طرح سے بن جاتا ہے اور یہاں پہ میں شرم کری تیار کری ہوں شرم کری کیونکہ بہت ایزی سے بن جاتی ہے اور گیس کو پسند بھی آتی ہے اس کو میں بٹر چکن کی ریسپی سے بناتی ہوں اس میں میں بٹر چکن والا ہی مکسر یوز کرتی ہوں اور سیم ٹھونگا ہی ریسپی تو میرا یہ کھانا بھی تیار ہو گیا ہے رائس جو میں نے افغانی رائس کے لیے تیار کر ہیں اسی سے میں اس میں بھی تھوڑا سی ڈیزائنگ کر کے یوں میدر میں یوز کر لیں تو یہاں پہ دہی بلے سیلڈ آلوہری کی چٹنی جار ہے اور حلیم کوفتے تین طرح کے سالن میں نے تیار کی ہیں اور یہ سب رائس کے ساتھ بہت ایزی رہتا ہے کھانا ایک ایک بائٹ جو گیسٹ ہیں وہ لے لیتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے رائس کے ساتھ یہ سب چیزیں جیسے کہ تکہ فیش تو یہ تھی میری افتار پارٹی فرم مائی فرینڈز hope you like my recipes and pre cooking and all strategies thanks being here today on my channel